آدھا آپ آپ سبھی لوگوں کا سٹریٹ لائن میں بہت بہت سواگت کمیسٹر سیکٹری سکول ایڈیوکیشن ازگر سامون نے پچھلے جن میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیچر لیکچرر ماسٹر جن کا کام پڑھانا ہے ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن جمہو کے دفتر میں ہیں یا کسی بھی دوسرے آفس میں ہیں وہاں پر وہ کلریکل کام کر رہے ہیں ان تمام کو فوراں ڈیٹیج کیا جائے اور انہیں دوبارہ سے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ان سکولوں میں واپس بھیج دیا جائے اور جن سکولوں میں وہ پوسٹڈ ہیں جن سکولوں کی ماسٹر، ٹیچر اور لیکچرر کی پوسٹ سے وہ سیلری لے رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی ٹیچر، ماسٹر اور لیکچرر دیریکٹر سکول ایڈیوکیشن کی دفتر میں چیف ایڈیوکیشن آفس میں، زونل ایڈیوکیشن آفس میں اٹیجڈ ہیں وہ تمام لوگ تنخواہ جو ہیں وہ الگ الگ پوسٹو کے اگینسٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ اگر کلیریکل پوسٹ کے اگینسٹ دیریکٹر سکول ایڈیوکیشن جنہو کی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ دیریکٹر سکول ایڈیوکیشن آپ کو اس کلیریکل پوسٹ کے اگینسٹ آپ کی سیلری ریلیز کریں تو سیلری ریلیز کرنے کے لیے ان جتنے بھی یہ ٹیچرز اور ماسٹرز گورنمنٹ ڈیریکٹر ایڈیوکیشن جنہو میں ہیں انہیں الگ الگ پوسٹو پر تینات کیا جاتا ہے اور ان پوسٹو کے اگینسٹ یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں لیکن کام یہ دیریکٹر سکول ایڈیوکیشن کے دفتر میں کلیریکل کام کرتے ہیں آج جو لسٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ٹیچنگ سٹاف ڈیریکٹر ایٹ آف سکول ایڈیوکیشن جمہو یا باقی ایڈیوکیشن یونٹس میں ہیں وہاں پر کام کرنے والے ماسٹر اور ٹیچر جن کو یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ریلیو کیا جائے اور انہیں اوریجنل پلیس اف پوسٹنگ پر واپس بھیج دیا جائے اس میں گوین شرما، مینو شرما، شانتی سروپ، گوتم سنگھ، پدم دیو سنگھ، سمیش کمار وید، سجادہ بھگت یہ ماسٹر ہیں ساتھ کے ساتھ اور انہیں کہا گیا ہے کہ ڈیٹیچ کر دیا جائے انہیں اس کے بعد جو ٹیچر کام کر رہے ہیں کلیریکل پروڈیشن پر ڈیریکٹر ایٹ آف سکول ایڈیوکیشن میں یا الگ الگ باقی کوئی امپورٹنٹ کام جو ڈیریکٹر ایٹ آف سکول ایڈیوکیشن جمہو کے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں ان ٹیچروں کے نام ہیں ویجے سنگھ منحاس، گوہر حفیظ فانی، بھارت بوشن، دیپک شرما، دیپک شرما 1، دیپک شرما 2 منجوبالا، الکہ شرما، سجاتہ شرما، پرنس ڈبگوترا، کے مانک، پویتر سنگچب، سمیش چندر، رمیش گپتہ، بشن سنگ، سنیل سنگ، صداقت علی، سنجے کمار، سمیرہ میر، راہل شرما اور نیل کمار ماسٹر اور ٹیچر یہ وہ تمام ہیں جن کے لیے آج ایڈیشن سیکریٹری تو گارمنٹ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نصیر احمد بانی کا سائن کیا ہوا یہ آرڈر ہے اس آرڈر کے مطابق ان تمام لوگوں کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں ریلیو کر کے ان کی اریجنل پلیس اپ پوسٹنگ پر بھیج دیا جائے ڈیریکٹریٹ اف سکول ایڈیوکیشن کو یہ آرڈر سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہے اس سے پہلے کی اس آرڈر کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہاں پر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈیریکٹریٹ اف سکول ایڈیوکیشن ہو چیف ایڈیوکیشن آفیس ہو یا کوئی بھی دوسرا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا دفتر ہو ہر دفتر میں کلیریکل ونگ میں کلرکز کی کمی ہے اور اگر کلرکز ہیں بھی ان کی ڈی پی سیز ٹائم لی نہ ہونے کے قارن سیکشن افسر کی پوسٹ اگر کھالی ہے تو چونکہ ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے تو کوئی سیکشن افسر کی ایویلیبیلٹی وہاں پر نہیں ہے سینئر اسسٹنٹ کے ایویلیبیلٹی وہاں پر نہیں ہے یا لاؤ آفیسر کی ضرورت آپ کو ہے تو آپ کے پاس لاؤ آفیسر نہیں ہے تو آپ دیریکٹریٹ اف سکول ایڈیوکیشن میں پریکٹس یہ رہی ہے کہ پورے ڈیویجن سے وہ تمام لوگ جو الگ الگ محکمو میں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں الگ الگ پوزیشن پر کام کر رہے ہیں اور انہیں الگ الگ چیزوں کی نالج ہے اس بنیاد پر دیریکٹریٹ اف سکول ایڈیوکیشن نے ان لوگوں کو دیریکٹریٹ اف سکول ایڈیوکیشن میں لایا انہیں وہاں پر ایڈجسٹ کیا لیکن انفورچنیٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ماسٹر، ٹیچر اور لیکچرر بھی اس میں کچھ ہیں سینئر لیکچررز بھی ہیں یہ تمام لوگ دیریکٹریٹ اف سکول ایڈیوکیشن میں کلریکل کام کر رہے ہیں اب یہ صرف Directed of School Education کی بات نہیں ہے じゃないا مجھاز میں بھی یہی حالت ہے Zonal Education Offices میں بھی یہی حالت ہے اور diet جتنے ہیں ان میں بھی یہی حالت ہے کہ Lecturers, Teachers, Masters, Senior Lecturers یہی لوگ Clerical کام بھی کر رہے ہیں یہی لوگ Midday Meal کا کام بھی دیکھ رہے ہیں یہی لوگ سامگر شکش بیان کے تحت جو پیسے آ رہے ہیں ان کا کس طریقے سے نپٹارہ ہونا چاہیے ان کا کس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے وہ بھی یہی لوگ دیکھ رہے ہیں سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر ہے کارنٹین سینٹرز جتنے بھی بنایا گئے ہیں ان میں بھی رسپونسبل انہی لوگوں کو بنایا گیا ہے میں بڑا حیران ہوا کل جب مجھے پتا چلا کہ گارنمنٹ ڈگری کالج ادھمپور کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ میجسٹریٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور بھی کئی علاقوں میں میجسٹریٹ کی ڈیوٹی جو ہیں وہ سرکاری سکولوں کے ماسٹر، ٹیچر، لیکچرر کر رہے ہیں بڑا انفورشنیٹ ہے کہ ماسٹر، ٹیچر اور لیکچرر جن کا اصل میں کام پڑھانا تھا جب بھی سرکار کو کوئی پریشانی آتی ہے تو سرکار فوراً ان لوگوں کو اس کام پر لگا دیتی ہے کل سینسس ہونا ہوگا تو یہی اسی دپارٹمنٹ کے انہی لوگوں کو کہا جائے گا اب سینسس کرو اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سروے کر آیا گیا ہیلتھ سروے کر آیا گیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ریسپریٹری ایلنس کے شکار کتنے لوگ جمع کشمیر میں ہیں وہ جو سروے ہوا اس میں بھی تیچر، ماسٹر اور لیکچرر اور سینئر لیکچرر ان کا استعمال کیا گیا کالجز کے پروفیسرز اور اسسسٹنٹ پروفیسرز کو بھی ذمہ داریاں دی گئی کئی جگہ پر ان کو میجسٹریٹ بنایا گیا حیرانی یہ ہوتی ہے کہ جو کام ان لوگوں کے نہیں ہیں وہ کام آخرکار وہ کام ان لوگوں سے لیا کیوں جاتا ہے دیریکٹریٹ اف سکول ایڈوکیشن میں اگر آج تیچر، ماسٹر اور لیکچرر اور سینئر لیکچرر بیٹھ کر وہاں کا کلریکل سسٹم دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کلرکوں کا کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر فائل پروسیسنگ کا کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر پولیسی پلاننگ کر رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو دیپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن ہیں دیپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن انڈیپینڈنٹ اور انڈیجنس دیپارٹمنٹ اگر جمعہ کشمیر میں یا ہمارے بھارت میں ہوتا تو شاید انڈیپینڈنٹ اور انڈیجنس دیپارٹمنٹ میں باز آپ تک کیڈر مینجمنٹ پروپرلی ہوتی اس میں کلرکس کے لیے اس کے بعد جونر ایسسٹنٹ سے سینر ایسسٹنٹ سینر ایسسٹنٹ سے سیکشن آفیسر اچھا اس کے بعد ہیڈ ایسسٹنٹ یہ تمام پروموشنز جو ہیں وہ ٹائم لی ہوتی دیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی سالوں سال نہیں ملتی ایک کلرک جو مان لیجئے انیسو اسی اکاسی میں کلرک جو ہے بھرتی ہوتا ہے وہ دوہزار پانچ چھے نہیں بلکہ دوہزار پندرہ سولہ تک اسی جونر ایسسٹنٹ کی پوزیشن پر کام کر رہا ہوتا ہے پھر اچانک ڈی پی سی ہوتی ہے اسے سینر ایسسٹنٹ بنا دیا جاتا ہے پھر اچانک ڈی پی سی ہوتی ہے ہیڈ ایسسٹنٹ بنا دیا جاتا ہے اور پھر سیکشن آفیسر جب ٹائم لی پروموشنز نہیں ہو رہی ہیں جب ٹائم لی سلوٹس کو فل نہیں کیا جا رہا جب ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز ٹائم لی نہیں مل رہی ہیں اسی کا نتیجہ ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں کہ ٹیچر لیکچر اور ماسٹر ان تینوں سے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کلرکوں کا لے رہا ہے لیکن آج جو یہ فیصلہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے بنیاد اصل میں فیصلے کی یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب مکشمی نیشنل پینثورس پارٹی کے نیتہ ہرشتیو سنگھ اور ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن انورادہ گپتہ کے دفتر میں وہ گئے اور وہاں پر انہیں ہنگامہ کیا ہنگامہ کچھ ٹرانسفرس کو لے کر کیا ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن انورادہ گپتہ نے بڑے صاف لفظوں میں ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کنکریٹ اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ وہ پیش کریں میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں وہ جو سین ہوا اس سین کے فوراں بعد جو کمسیسٹ ایڈوکیشن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ماسٹرز ٹیچرز اور لیکچررز یہ جتنے بھی لوگ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جن کا اصل کام پڑھانے کا ہے اگر وہ دیریکٹیٹ ایڈو سکول ایڈوکیشن میں اٹیچ ہیں یا وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں انہیں فوراں ڈیٹیچ کیا جائے ڈیٹیچمنٹ چونکہ ابھی تک نہیں ہوئی اسی لیے آج سرکار نے سیول سچی والے سے ایک آرڈر ایشو کیا جس میں بعض اپتہ نام تمام ٹیچروں اور ماسٹروں کے فلاہ تو ٹیچر اور ماسٹر نے ان کے نام دے دیئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ فوراں ان تمام لوگوں کو ڈیٹیچ کیا جائے اور جو جو ان کے سکولز ہیں ان سکولوں میں ان کو واپس بھیج دیا جائے یہ آرڈر تو آ گیا کہ انہیں ڈیٹیچ کیا جائے اور ان کے سکولوں میں واپس بھیج دیا جائے مگر وہ آرڈر کہاں ہے جس آرڈر میں ان کی ریپلیشمنٹ کون کرے گا ڈیریکٹیٹ آف سکول ایڈیوکیشن میں کیا کلریکل ونگ کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کیا کلریکل سٹاف اتنا ہے کہ یہ جتنی بھی یہ دیفیشنسی ہوگی ان تمام لوگوں کو جب ریپلیش کیا جائے گا انہیں سکولوں میں واپس بھیج دیا جائے گا تو جو کام یہ لوگ کر رہے تھے وہ کام کون کرے گا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جہاں تک میری جانکاری ہے میری جانکاری کے مطابق جمہ کشمیر کے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کلریکل کی کمی ہے سینے اسسٹینٹ کی کمی ہے ہیڈ اسسٹینٹوں کی کمی ہے سیکشن افسروں کی کمی ہے کمی کیوں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ اگر ڈیپیسیز ٹائملی ہوتی تو ٹائملی ڈیپیسیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ان تمام گریڈز میں لوگ پرموٹ ہو کے آگے آ جاتے آپ کو ماسٹر ٹیچر اور لیکچروں سے یہ کام نہیں لینے پڑتے تو ٹائملی ڈیپیسیز ایک تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے دوسرا یہ آج آرڈر ہو گیا کہ انہیں جی یہاں سے ڈیٹیچ کر کے ان کو سکولوں میں واپس بھیجا جائے کیا یہ صرف کمیسل سیکیریٹری ازگر سامون کے اس ٹینیور تک محدود رہے گا پاسٹ کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جب تک ازگر سامون کمیسل سیکیریٹری رہیں گے تب تک یہ سلسلہ رہے گا لیکن جو ہی وہ ریپلیس ہوں گے تو ان کے ریپلیس ہوتے ہی جو نیا شخص آئے گا یا جو نیا آفیسر آئے گا اس کے سامنے جب تمام چیزیں کھول کے رکھ دی جائیں گی تو انہیں بھی یہ محسوس ہوگا کہ ان لوگوں کو ڈیٹیج نہیں کیا جانا چاہیے تھا انہیں وہیں پر دوبارہ کام کرنے کی اجازت دی جائے یہ پاسٹ کی پریکٹس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی آج اگر بدلا ہوا تو ٹھیک ہے آپ نے کر دیا آپ نے ایک آرڈر ایشو کیا لیکن اس کا مطلب وہی ہو گیا کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے اماندار اور بڑے قابل پولیس آفیسر آئے تھے ٹرافک پولیس ڈپارٹمنٹ میں میں بھی ایز ای جورنلس میں ہی کہتا رہا کہ آپ بیماری کا علاج نہیں کر رہے ہیں آپ صرف بیماری کو ایک ہائی ڈوز کا انجیکشن دے کر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ہائی ڈوز سے ٹھیک ہے چلو پیشنٹ تھوڑی دیل کے لیے ٹھیک ہو جائے بیماری کا علاج ہے کہ بیماری کو جر سے ختم کیا جائے سسٹمز کو ان پلیس کیا جائے سسٹمز کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنایا جائے کہ کسی میں ہمت ہی نہ پڑے اس سسٹم کو خراب کرنے کی یا اس سسٹم میں کسی قسم کی چھیڑ چار کرنے کی ڈی پی سیز اگر ٹائملی نہیں ہوں گی تو سسٹم خراب رہے گا لیکچرروں ٹیچروں ماسٹروں کی پروموشن ٹائملی نہیں ہوں گی تو سسٹم خراب رہے گا کلریکل ونگز میں پروموشن ٹائملی نہیں ہوں گی تو سسٹم خراب رہے گا پندرہ جنوری سے پہلے پہلے ریکروٹمنٹ کے لیے جتنی بھی ایویلیبل ویکنسیز ہیں وہ ایس ایس بی پبلک سیرس کمیشن کو اگر نہیں جائیں گی تو سسٹم خراب رہے گا اس کے بعد جب وہ ویکنسیز جائیں ٹائم لی تمام لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے ریکروٹمنٹ کے بعد ان لوگوں کو جن جن ویبھاگوں میں آپ نے اپوائنٹ کیا ہے وہ وہاں جا کر کام کاج کرنا شروع کریں تب بات بد بنے گی یہ سارے کا سسٹم جڑا ہوا ہے جب سسٹم میں جو فرسٹ سٹیپ ہے یعنی انٹری کا سٹیپ جو ایک ملازم کے لیے ہے جب انٹری میں ہی گڑھ بڑھ ہے تو آپ سوچیں گے کہ باقی سسٹم ٹھیک ہوگا وہ نہیں ہوگا انٹری کا مطلب یہ ریکروٹمنٹ پندرہ جنوری سے پہلے پہلے تمام دپارٹمنٹوں کو اپنی ویکنسیز جو ہیں وہ ایس ایس بی اور پبلک سیرس کمیشن کو بھیجنی ہے دپارٹمنٹ سالوں سے نہیں بھیج رہے اور کبھی کسی کمیشن سیکریٹری جی ای ڈی کے خلاف کوئی سخت کاروائی نہیں ہوئی کہ بھائی آپ یہ جو گورنمنٹ کی ایک ایک ایکسپریس ڈیریکشن ہے بازابتہ اس میں گورنمنٹ آرڈر ہے آپ اس گورنمنٹ آرڈر کو ان ٹوٹو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے اب ریکروٹمنٹ اگر آپ کی ٹائملی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی اس کے بعد دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز ٹائملی نہیں ملتی دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں اور منتھن کریں اور کلرکز کی کیا جونر اسسٹینٹس کی سینر اسسٹینٹو کی کلاس فورت کی ان کی پروموشنیں ٹائملی ہوں بیس بیس پچیس پچیس سال تیس تیس سال کلرک جو ہیں ایک دپارٹمنٹ میں اپنی پوری پوری زندگی ایک جونر اسسٹینٹ ختم کر دیتا ہے اور تیس سال کے بعد وہ جونر اسسٹینٹس سے سینر اسسٹینٹ بنتا ہے یہ جمع کشمیر ہے ٹھیک ہے اور سینر اسسٹینٹس سے پھر اس کے بعد ہیڈ اسسٹینٹ بننے میں ایک عمر لگ جاتی ہے ہیڈ اسسٹینٹس سے سیکشن افسر بننے میں ایک اور عمر لگ جاتی ہے اور کچھ ایسے بلیس لوگ ہیں کچھ ایسے خوش رسمت لوگ ہیں کہ وہ پندرہ سولہ سال کی نہیں پندرہ سولہ سال کی نوکری کے اندر اندر جو ہیں ٹاپ پوزشنوں پر پہنچ جاتے ہیں اگر وہ سیول سچی والے میں کام کر رہے ہیں تو گراؤنڈ سٹاف کی پوزشن بڑی خراب ہے ڈیٹیچمنٹ کا آرڈر آج کمیس سیکشٹری ازگر سامون نے ایشو کیا ہے یہ بڑا خوش آئین اور بڑا ویلکم آرڈر ہے مگر یہ بیماری کا علاج نہیں آپ نے ان لوگوں کو ڈیٹیچ کر دیا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے لیکن آپ نے بدل نہیں بتایا آپ نے نہیں بتایا کہ ان ویکنسیز کو فل اپ کون کرے گا جو کام ان کے ذمہ کیے گئے تھے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اب وہ کام اس ڈیپارٹمنٹ میں ڈیریکٹیٹ آف سکول ایڈیوکیشن میں کون کرے گا اس لیے ضرورت ہے اگر ایک ایماندار تف اور انویٹیو انویٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ میں جرت مند کمیس سیکشٹری ہے ازگر سامون ہے تو ایک کابل اور لائک اور ساتھ میں ایماندار ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن انویٹیوکیشن انویٹیو گپتہ بھی ہیں جب تک سینرجی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی بات تب بنے گی جب یہ پیڈلز آف گورننس یہ جتنے بھی پیڈلز آف گورننس ان کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا ڈیپارٹمنٹ کو کرانتی کاریوں کی ضرورت نہیں ہے ڈیپارٹمنٹ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگ ڈیپارٹمنٹ کو کے اندر وہ سسٹم بنا کے چلے جائیں کہ جن سسٹم وہ میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کسی کی ہمت نہ پڑے اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی پریشانی ہے ٹرانسفر پولیسی وہ میں اس لئے ان تمام چیزوں کو جوڑ رہا ہوں کہ یہ بلکل جوڑی ہوئی ہیں آپس میں ٹرانسفر پولیسی جمہو کشمیر حکومت کی بڑی شاندار مجھے لگتا تاریکھی ٹرانسفر پولیسی ایسی ٹرانسفر پولیسی پورے ورل میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کسی بیروکریٹ کے رشتہدار ہیں اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی بیروکریٹ کے رشتہدار ہیں کسی پولس والے کے رشتہدار ہیں کسی آئی ایس افسر کسی کے ایس افسر کے رشتہ دار ہیں تو آپ کی ٹرانسفر بہو فوڈ سے سنجواں اور سنجواں سے بہو فوڈ ہو جائے گی آپ کی ٹرانسفر کنال روڈ سے مبارک منڈی اور مبارک منڈی سے کنال روڈ ہوگی لیکن اگر آپ سنز آف دی لیسر گوڈ ہیں آپ کے پتا جی کسان تھے آپ کے پتا جی جو ہے آپ کے پتا جی کسان تھے دکاندار تھے بڑی محنت کر کے مشقت کر کے وہ ایک بچی کو اپنی پڑھایا اور اس کے بعد اس کو لیکچرر بنایا اس کے بعد اس کو تیچر بنایا ماسٹر بنایا وہ بیچاری پوری زندگی جو ہے آؤٹسکرٹس میں گھومتی رہتی ہے اور سٹی پر حق صرف ان لوگوں کا ہے جو لوگ بیروکریٹوں کے رشتہ دار ہیں نیتاؤں کے رشتہ دار ہیں اور بس انہی لوگوں کا حق ہے یہی لوگ جو ہے یہی لوگ جو ہے ویدن ڈسٹرکس سروس کریں گے باقی لوگوں کو جو ہے پیریفرل ایریاز میں گھومنا ہے اور میں پوری زندگی جو ہے پیریفرل ایریاز میں گھومنا ہے میرے پاس ایک مثال لے کے لیکچرر کی ہے جس کی فرسٹ پوسٹنگ ایک پہاڑ پر ہوئی اور اس کی ریٹائرمنٹ بھی اسی پہاڑ سے ہوئی وہ کبھی اپنے شہر میں واپس جو ہے لیکچرر بن کر نہیں آیا اور سرکار بار بار یہ کہتی ہے ہماری بڑی ریشنل ٹرانسفر پولیسی ہے بڑی کمال کی ٹرانسفر پولیسی ہے ٹرانسفر پولیسی کچھ نہیں ہے یہ سمپل یہ ہے کہ مجھے ٹھیک لگا مجھے اچھا لگا تو میں نے کسی آدمی کو کہیں سے کہیں لیا قابلیت کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ٹرانسفر کریں ایسا میں نے ابھی تک کم سے کم نہیں دیکھا آپ ذہانت کی بنیاد پر لوگوں کو پوزیشنز دے دیں میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں حالانکہ اس وقت ازگر سامون ہے انویادہ گپتہ ہیں کشمیر میں بھی جو ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن ہیں وہ بھی بہت بہترین آفیسر ہیں لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں انقلاب لانے کا کام کریں کہاں ہیں وہ لوگ جو آپ ریفارمز چاہتے ہیں ان ریفارمز کو بالکل نیچے تک لے کر جائیں یہاں تو یہ جی فلان کے ہیں کچھ اتنے خاص ہیں کہ ان کی ٹرانسفر آج تک جمہو ڈسٹک سے باہر پچھلے لگ بگ دس سال کے اندر اندر ایک بار بھی نہیں ہوئی پچھلے دس سال سے لگاتار وہ جمہو ڈسٹک کے اندر سرگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بتائیے کٹھوا میں کون سا سکیورٹی رسک ہے سامبہ میں کون سا سکیورٹی رسک ہے آرسپورہ میں کون سا سکیورٹی رسک ہے اور یہ سکیورٹی رسک جو ہے یہ انہی لوگوں کو ہے جو لوگ بیروکریٹیو کا رشتہ دار ہیں باقی جو دنیا ہے اسے کوئی سکیورٹی رسک نہیں ہے تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا یہ بڑا خوش آئین آرڈر ہے جو آج ازگر سامون کی طرف سے آیا ہے پر یہ آرڈر بھی یہ درش آتا ہے کہ یہ کوئی لانگ ترم پالسی نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ جب تک ہم ہیں ہم چنی بادشت جب تک ہم ہیں تب تک جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا مقصد اس کا بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ انقلاب لائے جائے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جس کی توقع کمیسی سیکریٹری ایڈوکیشن ازگر سامون سے بھی ہے ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن انرادہ گپتہ سے بھی ہے اور اس جمع کشمی کی نئی سرکار سے بھی ہے چلیے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو کچھ چیزیں ہم نے ہائلائٹ میں نے سامنے لائیں ہیں کیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ان پر چنتن منتھن کرے گا کیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ سوچے گا کہ ہم جب کوئی آرڈر ایشو کریں ہم جب کوئی بدلاو لانے کی کوشش کریں وہ بدلاو ایگو سیٹسفیکشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے وہ بدلاو سسٹم کو نظام کو بدلنے کے لیے ہونا چاہیے وہ بدلاو سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہونا چاہیے وہ بدلاو جمع کشمیر کے تعلیمی نظام کو اس ملک کا مثالی تعلیمی نظام بنانے کے لیے ہونا چاہیے pick and choose basis پر آپ کو کوئی آپ کو دل کے آپ نے کہا جی فلان لوگوں کو جو ہے یہاں سے ہٹ آئیے اب کئی نام اس سے جو لسٹ آئی ہے کئی نام اس سے ان میں missing ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ selected لوگ جنہوں نے یہ لسٹ وہاں تک پہنچائی ہے بہت سارے نام ہیں میری مجھے زبانی یاد ہے بہت سارے نام ہیں جو director of school education میں ہیں وہ اس لسٹ میں نہیں ہیں CEO office میں ہیں اس لسٹ میں missing ہے DSC کشمیر میں ہیں اس لسٹ میں نہیں ہیں کیا یہ صرف DSC جمعو میں سب کچھ ہو رہا ہے کیا DSC کشمیر میں لوگ attach نہیں ہیں کیا وہاں پر attachment capacity میں master اور lecturer کام نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے کوئی بھی قدم جب اٹھایا جائے وہ دیر پا ہو نظام کو بدلنے کے لیے ہو اماندار لوگ جب سسٹم میں اماندار لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہو سسٹم کو بدلنے کی تو انہیں تمام فیصلے تمام فیصلے نظام کو بدلنے کے لیے اور نظام میں انقلاب لانے کے لیے اور انقلاب لاکر ایک permanent system establish کرنے کے لیے انہیں تمام فیصلے جو ہے سوج بوجھ کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ اٹھانے چاہیے دیجئے اجازت آدھاب